اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے دنیا کا سب سے زیادہ خوشحال آدمی بننا چاہتے ہیں تو ان باتوں پر عمل کریں اپنے دن کی شروعات نماز فجر اور صبح کے عذکار سے کیجئے تاکہ آپ فلاہ و کامرانی سے سرفراز ہو سکیں برابر استغفار کرتے رہیں تاکہ شیطان آپ سے مکمل مایوس ہو جائے دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں کیونکہ یہی نجات کا راستہ ہے یاد رکھئے آپ کی زبان سے نکلنے والے ہر ہر لفظ کو فرشتے لکھ رہے ہیں ہمیشہ اچھی امید رکھیں اگرچہ آپ کتنے ہی مشکل حالات سے دوچار ہوں انگلیوں کی خوبصورتی اس کے ذریعے تذبیح کرنے میں ہے جب غموں کا حجوم ہو اور مشکلات کی آمد ہو تو لا الہ الا اللہ ہو پڑھیں غریبوں اور مسکینوں پر خرش کر کے ان سے دعائیں اور محبتیں حاصل کریں کچھ بولنے سے پہلے سوچیں کیونکہ الفاظ بھی قاتل ہوتے ہیں مظلوم کی بددعا اور محروم کے آنسو سے بچو اخبار وہ جرائط کا متعلیہ کرنے سے پہلے قرآن کی تلاوت کریں آپ خود اپنے گھر والوں کو صحیح راستے پر رکھنے کا ذریعہ بنیں اپنے نفس کو نکی پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ نفس انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اپنے والدین کو عزت و احترام دے کر عرب کی خوشنودی حاصل کریں آپ کے پرانے کپڑے غریبوں کے لیے نئے ہیں غصہ نہ کریں زندگی بہت مختصر ہے یاد رکھو تمہارے ساتھ وہ ذات ہے جو سب سے زیادہ غنی اور طاقتور ہے گناہ کی وجہ سے دعا کرنا بند مت کرو مشکلات وہ مسائب میں نماز بہترین معاون وہ مددگار ہوتی ہے پر سکون زندگی گزارنا چاہتے ہو تو بدگمانیوں سے بچو ہر مسیبت اور بلا کی جڑ اللہ سے مو مورنا ہے اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرو ایسی نماز پڑھو جو تمہیں تمہارے قبر میں کام آئے جب تم کسی کو غیبت کرتے ہوئے سنو تو اس سے کہو کہ اللہ سے ڈرو صورتِ تبارک اللہ زی پابندی سے پڑھو کیونکہ یہ نجات دینے والی صورت ہے محروم وہ ہے جو خشو و خضو والی نماز اور آنسو بہانے والی آنکھ سے محروم ہو بھولے بھالے ایمان والوں کو تکلیف مت دو ساری محبت اللہ اور اس کے رسول کے لئے کرو جو تمہاری غیبت کرے اسے معاف کر دو کیونکہ اس نے تمہیں مفت میں اپنی نیکیاں دے دی ہیں نماز، تلاوت اور ذکر وہ اذکار گلے کا خوبصورت ہار ہیں اگر رات کی تاریخی ختم ہوگی تو تکلیف بھی انقریب دور ہوگی بہران بھی ختم ہوگا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں آپ نے ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھا یا نہ ہماری ویڈیو کیسی لگی کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ